جشنے اید ملادو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر رنگ و نور میں رہا گیا ہر سو درود و سلام کی صدائیں مرکزی جلوز کل برامت ہوگا شہر بھر کی مساجد امارتیں اور شہرائیں برکی کمکموں سے سج گئیں بازاروں اور شہراؤں پر محرابیں اور آرائشی دروازے بھی لگا دیے گئے اید ملادو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے باگ باپورا شاہ علم مارکر سمیت شہر بھر میں جلوز نکالے گئے شرکہ کی جانت سے بارگاہ رسالت امہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعہ درواز و سلام پیش کیا گیا کنزر ایمان سکول ٹاؤنشپ کے زیر احتمام ملاد ریننگ طلبہ کی کسیر تعداد میں شرکت ادھر اید ملادو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیکیورٹی کے لیے سیٹی ڈیویزن پولیس کا فلیگ مارک اس کی صدر بلال زفر ڈی ایس پیز ایس ایچ او سمیت ڈالپین سکوارڈ پیرو فورس کی بھی شرکت سکولر کولیج شادمان میں محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتمام گورنمنٹ انڈی اسلامیہ ہائی سکول اچھرہ میں محفل ناف کا اتمام کاشانہ میں محفل ملاد ننی پریوں نے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے پھول نے چھاور کیے لاہور ہائی کورٹ میں بھی محفل ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتمام جامعہ مسجد غوثیہ ہنفیاں نوناریا میں بھی محفل ملاد پاکستانی ایماریکن سکولر علامہ پیر سید مختار شاہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیان کی تابق عزیر اعظم نواز شریف کی حالت مزید بگر گئی ٹیٹ لیٹس اٹھارہ ہزار رہ گئے طبی ماہیدین کا نواز شریف کو علاج کے لیے فوری بیرون ملک لے جانے کا مشورہ کہا بیرون ملک جانے میں تاخیر نواز شریف کی زندگی کے لیے خطرہ ہے عام پیواسے سفر نواز شریف کی صحت کے لیے رسک ہوگا میڈیکل کور ہنگامی انتظامات ہونا ضروری ہیں چوبیس گھنٹے بعد بھی سابق وزیر اعظم کا نام تاحال ای سی ایل سے نہ ہٹایا جا سکا وزارت داخلہ کے ای سی ایل سے نام کلیر کرنے کے بجائے تاخیری حد بے شریف فیملی کی درخواس وزارت داخلہ نے شتل کوف بنا دی ماضی میں گوھر اللہ نامی ملزم کا نام نیپ کی جانزت کے بغیر ای سی ایل سے نکال چکے ہیں وزیر اعظم نے نواز شریف کی صحت بارے خصوصی ہدایات دی ہیں گورنٹ روڈی سرور کہتے ہیں حکومت نواز شریف کے علاج میں رکاوت نہیں ڈالے گی وزیر اعظم شیخ رشید بولے عمران خان نے انسانی بنیادوں پر نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے صادق وزیر اعظم کی صحت کے لیے دعا گوھوں یہ کوئی نہ بھولے نواز شریف زمانت پر ہیں مفقر پاکستان علامہ محمد اقوال کا آج ایک سو تین تالیس ماں یوم بلادر مزار پر گارس کی تبدیلی کے لیے پروکار تقریب نیوی کے چاکو چوبندستینے پرائش سنبھار لیے پاک بحریہ کے اسٹیشن کمانڈر کمیڈور نمت اللہ خان کی خصوصی شرکت کور کمانڈر لاہور لیٹینن جنرل ماجید احسان کی مزار اقوال پر حاضری دیکٹی ڈائریکٹر جنرل رینجرز پنجاب برگیڈیر محمد اکتر کی بھی مزار پر حاضری پنجاب برینجرز کی جانب سے پھول چڑھائے گئے جو میں بلادر اقبال پر گورنے چوہدی سرور کی شائر مسٹک کے مزار پر حاضری خاتے خوانی کی پھول چڑھائے اور تاثرات کلم بند کیے گورنے پنجاب کا علامہ اقبال کو خیراج تحسین کہا ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس کا خواب اقبال نے دیکھا وزیر کانون بشارت راجہ کی بھی حاضری خاتے خوانی کی مزار پر پھول چڑھائے رائیویند تبلیغی شتما کے دوسرے محلے کا تیسرا روز امان افروز بیان آپ کا سرفلہ جاری مبلغین کی امان اور یقینی مضبوط بنانے گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی تلقی سیکیورٹی کے سبت انتظامات ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈھو کے حلقات کی تائنا نابینہ افراد کچھ وٹے روز بھی کلگ چواک پر دھرنا نابینہ مظاہرین کا کھوٹے کے مطابق روزگار فراہم کرنے اور ڈیلی بیجز کو مستقل کرنے کا مطالبہ مطالبہ تسلیم نہ کرنے تک مظاہرین کا دھرنے پر رہنے کا اعلان باغوں کا شہر احتجاجوں کا شہر بن گیا ماہ اکتوبر میں ایک سو تین احتجاج پچپن ریلیاں ٹریفک جام اور متبادل راستوں کا انتظام معمول رہا سب سے زیادہ بیالیس مظاہرے مہنگائی کے خلاف ریکارڈ پولس کے خلاف گیارہ مظاہرے اور نو ریلیاں نکالی تھے پنجاب حکومت کا تفاید شعاری میشن سرکاری گاڑیاں واپس لے کر افسران کو لیس پر گاڑیاں دینے کی تجویز زیر غور تجویز سے عمل منٹیننس سمیت بیگر اخراجات کی بچت ہوگی نیجی گارڈز رکھنے والے پولس افسران کے خلاف کاربائی ہوگی آئی جی پنجاب نے کارے خاص رکھنے اور انہیں اسلحات ہمانے والے افسران کو متنبے کر دیا احکامات کے خلاف ورزی پر کارے خاص افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا میٹرک زندی انتحان دوہزار انیس کے نتائج کا اعلان شبیس ہزار دو سو اکٹالیس امید باروں کا چودہ ہزار چار سو اکیانیس کامیاب کامیابی کا تناسو پچپن فیصد رہا بورٹ کی جانے سے ہیلپ لائن پر ایس ایم ایس بھیج کر بھی نتائج معلوم کرنے کی سہولت موجود ہے ڈینگی کے دنگ جاری چوبیس گھنٹوں میں مزید نور نئے مریض ریپورٹ ہوئے دیگر اسلام میں بھی چوالیس نئے مریض سامنے آگئے گیارہ کمرشتر مقامات سے لاغا برامر تین افساد گرفتار ایک مقام کو سیل کر دیا گیا میاں شیباز شریف اور اہل خانہ کی حمزہ شیباز سے ملاقات حمزہ شیباز منی لانڈرنگ اور اساس آجاد کیس میں جیڈیشل ریمان پر کوٹ لگ پر جیل میں قید ہیں لیگی رہنماوں کو حمزہ شیباز سے ملنے کی اجازت نہ مل سکی انصداد منشیات عدالت سے رانہ سناؤلہ کی درخواستے زمانت دوسری بار مسترد سماد پر وکیل صفائی نے کہا رانہ سناؤلہ کی زمانت کے لیے پاسپورٹ سمیت ہر قسم کی زمانت دینے کو تیار ہیں نام چاہے ای سی ایل میں رکھا جائے پروزیکیوشن میں عدالت سے استعداہ کی سی سی ٹی وی فٹج دیکھ کر فیصلہ نہ کیا جائے وزیر اعلیٰ عثمان گزدار سے صحفزادہ محمد محبوب سلطان امیر سلطان کی ملاقات فاتھی امور حلقے کے مسائل ملکی سیاست پر تبادلہ خیال وزیر اعلیٰ نے ارکان اسمبلی کو صوبے میں تھوست بنیادوں پر جاری ترقیاتی کاموں سے آگاہ کیا بلاور بھوٹو زرداری کی دورہ لاہور نے مسروفی ہے چیئرمن پیپلس پارٹی فرحت اللہ بابر نیر بخاری سے ملاقات کے علاوہ جانگیر بدر مرہوم کے اہل خانہ سے ان کی رہائش کا جا کر ملیں گے میوہ اسپتال میں مریضوں کے لواحکین کے لیے مسافر خانے کا افتتاہ صوبائی وزیر سہت یاسمین راشد نے افتتاہ کیا کہتی ہے میوہ اسپتال میں مریضوں کو بہترین ماحول دیا گیا دوسرے ہسپتالوں میں بھی مہمان خانے بنائیں گے نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نام وزارت داکلہ نے نکالنا ہے ہم نے نواز شریف کی ریپورٹ جمع کرائی تھی ادارہ بنانا مشکل نہیں اسے اصولوں پر چلانا مشکل کام ہے آپ پاک اتھارٹی سے پنجاب بھر کو پینے کا صاف فانی مہیا کریں گے الحمرہ میں رحمانی ویلفیر ٹرس کے زیر احتمام ورکرز کنونشن سے صوبائی وزیر اسلم اقبار کا خطاب کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سننت پر عمل پیرا ہو کر سب کے خدمت کرنے میں ہی سب کی بھلائی ہے سٹی ٹوری ٹو کے کانگرس ریپورٹر شہزاد خان عبدالی کے والد کی نماز جنازہ ادا ایم این اے پرویز ملک خاجہ امران عزی تاہور چیمبر کے عزیداران تاجی رہنماؤں ڈائریکٹر نیوز سٹی ٹوری ٹو خرم کلی ڈائریکٹر پروگرامنگ انسان نکوی سینئر ریپورٹر زاہر چودی دورے نایاب امران یونس ریحان گل اور علی اکبر سمیت دیگر کے شرطے یونیورسی آف ہیل سائنسز کے بورٹ اور گورنرز کا اجلاس یو ایچ ایس کے نئے سروس اور فائنانشل جولز پنجاب حکومت کو بھیجنے کی منظوری اجلاس میں جلسیس ریٹائر تصدق سینجلانی وی سی یو ایچ ایس پروفیسر جاویل اکرم پروفیسر سلیمہ حاشمی سمیت دیگر کی شرکت گورنمنٹ سائنس کالیج برائے خاتین باہدت کالونی میں یوم اکبال کی تقریب گورنرز پلجاب کے لیے میسس پروین سرور کی خصوصی شرکت تقریب میں شائر مشرق علامہ محمد اکبال کے زندگی پر دستاویز فلم بھی پیش کی گئے ماہ ربی الاول کی مبارک ساتوں میں رحیم سٹور کے سارے فین پر عمرہ ٹکرز کی بہار سو عمرہ پیکجز کی تقسیم کے دسویں روز وابڑا ٹاؤن برانچ میں قرآن دازی تین خوش نصیبوں کے نام عمرہ پیکجز کا اعلان سوالات کے درست جوابات دینے والے سارے فین نے بھی قیمتی انعامات تقسیم کیے گئے خوابوں کے شوکین لاہوریوں کے لیے بڑی خوشخبری جدہ کی معروف چین مطام مکہ کی پہلی برانچ کا قضافی سٹیڈیم میں افتتا دیسی خوابوں کے ساتھ سعودی پکوان آنے والوں کو بے مثال ذائقوں سے روشناس کر آیا افتتا ہی تقریب میں سبائی وزیر نومان لنگریان لیسکو چیف مجاہد پرویز رتھا پرویز ملے خاجہ امنان نزی چہدی شباز سوہیل زیابت کرنل ایٹائر مبشر جاوید راو شہاب الدین شیخ شاہد پروفیسر ڈاکٹر خالید مسود گاندل پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز خطیب باچھا ہی مزید مولان عبدالخبیر آزاد حفیظ الرحمان چہدری سمیت سیاستی اور سماجی سکسیات کے شرکت موسیقی 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 مکہ کے نام لگا ہوا ہے تو اس میں سعودی ٹیسٹ بھی ہوگا تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں فرائیٹی بھی ڈیفرنٹ ہوگی ایرابک فوڈ زیادہ مکہ کے نام لگا ہوا ہے تو وہ ایک لہوریوں کو ایک اور ٹیسٹ ملے گا اور یہ بڑے خوش قسمت ہیں وہ متعمقہ جب جدہ جا کر ٹوکن میں کھانا ملتا ہے دو دو دن پہلے بھوکنگ کرانی پڑتی ہے سعودیز انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ برانچ آج لہور میں آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حالدن ساریخ صاحب کا جتنا شکریہ دا کریں لہوری اتنا کام ہیں کھلانے والا بھی زبرزست ہوتل کا جو سٹاپ ہے وہ بھی زبرزست اور لوکیشن بھی زبرزست دل کی گہرائیوں سے یہی دعا دیں گے کہ انشاءاللہ جس طرح ان کا وسیع کاروبار اور دسترخوان جس طرح مکہ کے اندر چلتا ہے جدہ کے اندر چلتا ہے اسی طرح اسی برکت کے ساتھ پاکستان کے اندر بھی ان کا کاروبار ترقی کرے یہ انشاءاللہ جساللہ لہور میں کھانوں کے حساب سے ہسپیٹیلٹی کے حساب سے ایک اپنی مثال خود ہوگا موت میں مکہ کی انتظامیاں کو خالد انساری صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ لہوریوں کے لیے ایک بہت اچھے محول کا ریشنٹ بنائے اور شگر کے عالمی دن پر اپنی مثال خوبت ہیل سروسیز کی جانے سے ہیلتھ میلے کا احتمام میڈیسن کام کیوں کے سٹالز ہیپٹائیٹس شگر بڑ پیشے سمیت دیگر امراض کے مفتیس کا انتظام وائلس شیرمن ٹی ایچی حافظ ڈشان رشید نے ہیلتھ فیسٹیبل کا اجتتاہ کر دیا